اقرأ کتاب اللہ ترق جنانا و تن العظیم الاجر والغفرانی میرے آقا کے ایک صحابی ہے حضرت انس انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی دسترخان بچھایا جب دسترخان بچھ گیا تو دیکھا دسترخان پہ کچھ داغ ہیں دسترخان گندہ ہے میلہ ہے جلدی سے دسترخان اٹھایا سین میں تندور تھا تندور میں آگ جل رہی تھی آگ میں ڈال دیا تھوڑی دیر کے بعد نکالا جھاڑا بچھا دیا دسترخان صاف ہے کھانا رکھا کہا کھانا کھاؤ صحابہ کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے یہ تو بتا یہ کپڑا کہاں سے لے کے آیا ہے تو پہلے یہ فن تو بتا یہ کپڑا میلہ تھا تُو نے آگ میں ڈال دیا آگ میل کو کھا گئی کپڑے کو چھوڑ گئی کپڑے کو کچھ نہیں کہا حضرت انس مسکرائے اور مسکرائے فرمایا فن اور کوئی بھی نہیں ہے بات وہی ہے کپڑا وہی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے فرق صرف اتنا ہے جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا مہمان بنا تھا میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ ساف کیے تھے وہ دن ہے آج کا دن ہے کپڑا میلہ ہوتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں آگ میل کو کھا جاتی ہے کپڑے کو کچھ نہیں کہتی حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں جاتے ہیں آگ کچھ نہیں کہتی میرے آقا جسے ہاتھ لگا لے محبت اللہ بولو میں ایک جملہ دیا میرے آقا جسے ہاتھ لگا لے آگ اسے کچھ نہیں کہتی تو پھر سننا یہ ہاتھ لگ گئے ابو بکر کی ایڈی پر بول 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 یہ ہاتھ لگ گئے عمر کو یہ ہاتھ لگے عثمان کو علی کو معاویہ کو تلا کو شاد کو سعید کو یہی تو آل سنت والجماعت کے عقیدے کا حسن ہے کہ آقا کو مانتے ہیں آقا کے ذات کے ساتھ لگنے والی ہر چیز ہے ذات ہے شخصیت ہے صحابہ ہے آہل بیعت ہے انہیں بھی اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں سنی کانفرنس عنوان رکھا گیا عثمان صحابہ کی اس معفل میں سنیوں کا یہی تو عقیدہ ہے کہ آقا کو مانتے ہیں اور جس کی نسبت آقا سے ہو گئی ہے بولو نہ محبت سے بولو نہ اسے بھی مانتے ہیں اسے بھی مانتے ہیں اسے بھی مانتے ہیں ایمان لائے ہیں آقا پر ایمان لائے ہیں آقا سے منصوب ہرزاق پر ایمان لائے ہیں آقا کے اہل بیعت پر ایمان لائے ہیں آقا کے یاروں پر ایمان لائے ہیں آقا کے شہابہ پر ایمان لائے ہیں آقا کے خلفاء پر ایمان لائے ہیں آقا کے رشتہ داروں پر ایمان لائے ہیں آقا کے خاندان پر ایمان لائے ہیں آقا کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں آقا کی شریعت پر اسے کہتے ہیں آل سنت والجماعت دیو بندیو میری باسمہ شریف میں آئی ہے سب کو آئی ہے جی تھک تو نہیں گئے صحابہ کی محبتیں ہیں آقا کے ساتھ بڑی محبتیں ہیں بڑی عقیدتیں ہیں محبتیں ہیں حضرت عثمان ایک سفر سے واپس پلٹے پیارے آقا تشریف فرما ہے چہرے پہ اداسی ہے پیارے آقا کے صحابہ بھی اداس ہے لب خوشک ہے حضرت عثمان تاجر تھے سفر سے واپس پلٹے صحابہ سے پوچھا کیا ہوا صحابہ نے بتایا حضرت عثمان کو کہ عثمان آپ سفر سے واپس آئے ہیں آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ وہ فلان یہودی کا کونہ ہے نا وہ پانی نہیں بھرنے دیتا پانی نہیں لینے دیتا ہمیں اس نے کئی دن ہوگئے پانی بن کر رکھا ہے آقا کے لب بھی خوشک ہیں صحابہ کے لب خوشک ہیں جانور پیاسے ہیں حضرت عثمان بیٹھے نہیں سیدھا گئے اس یہودی کے پاس سیدھا گئے اس یہودی کے پاس پوچھا کونہ بیچنا ہے جی بیچنا ہے کتنے کا اتنے کا آدھا دوں گا ایک دن مسلمانوں کا ہوگا ایک دن ہمارا ہوگا ٹھیک ہے کونہ خرید ریا درم اس کے سامنے پھینکے کہا تو ان درموں کو گن مجھے ایک پیالہ پانی لینے دے میں اپنے زوک میں دو جملے ارز کرنا چاہتا ہوں بڑی محبت سے سنیے گا پیالہ پانی کا لیا میں اپنے زوک میں اپنے تخیل میں دو جملے ارز کر رہا ہوں پیالہ پانی کا لیا اور یوں آئے پیارے آقا کی مجلس میں صحابہ نے جب دیکھا عثمان پانی لے آئے صحابہ مسکرائے خوش ہوئے عثمان پانی لائے سیدھا پیارے آقا کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے پیارے آقا رہے ہاتھ آگے کیے یہ محبت کا انداز ہے پیارے آقا نے ہاتھ آگے کیے عثمان پانی کا پیالہ دے حضرت عثمان نے پانی کا پیالہ یوں پیچھے کر لیا یا رسول اللہ نہیں میرے لیے نہیں لایا یہ آپ کے لیے لایا پھر دینا دیتا کیوں نہیں حضرت عثمان کی آنکھوں میں آزو ہیں اور رو کے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں آپ کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا آج ہاتh عثمان کے ہوں گے لب مصطفیٰ کے ہوں گے محبتوں کا انداز دیکھو نشبتوں کا انداز دیکھو آج ہاتھ میرے ہوں گے لب آپ کے ہوں گے حضرت عثمان نے یوں پیارے آقا کے نبوت والے لبوں کے قریب پیالہ کیا پیارے آقا نے پانی پیا اور پانی پی کے ایک جملہ بولے پیارے آقا ایک جملہ بولے پیارے آقا نے فرمایا صحابہ گواہ بن جاؤ کل حوز کوسر کا میدان ہوگا حشر کا میدان ہوگا حوز کوسر کا سٹیج لگا ہوگا میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا جو ادھر سے آئیں گے انہیں پیالہ ابو بکر پکڑائے گا جو بائیں طرف سے آئیں گے انہیں پیالہ عمر پکڑائے گا لیکن سنو صحابہ جب عثمان آئے گا جب عثمان آئے گا میں کہوں گا ابو بکر تو بھی پیچھے ہٹ جا عمر تو بھی پیچھے ہٹ جا میں پیالہ اپنے ہاتھوں میں لوں گا عثمان کہے گا یا رسول اللہ پیالہ پکڑائیے میں کہوں گا عثمان نا عثمان نا نا آج ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں گے لب عثمان کے ہوں گے نسبت ہے یہی آل سنت والجماعت کے عقیدے کا حسن ہے کہ جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے حسن ہے حسین ہے فاطمہ ہے آقا کی بیٹیاں رکیہ ہے زینب ہے کلسوم ہے جو آقا کے نکاح میں آگئی ہیں ختیجہ ہے آئیشہ ہے حفظہ ہے میمونہ ہے ماریہ ہے صفیہ ہے سعودہ ہے جبیریہ ہے جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے آقا کے خاندان میں ہے تب آقا کی مجلس میں ہے تب آقا کی معفل میں ہے تب آقا کی جماعت میں ہے تب آقا کے لشکر میں ہے تب جن کی نسبت مصطفیٰ سے ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے میں نے آئے کریمہ تلاوت کی تھی اندینہ اندلہ الاسلام رب کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اسلام کسی اور کا بنایا ہوا نہیں وہ جو آقا نے دکھایا ہے آج کوئی مولوی کہے میں نہیں میں یہ اسلام لائیا ہوں کوئی پیر کہے میں یہ اسلام لائیا ہوں نہیں وہ اسلام اس اسلام پہ زنگی گزارو گے موت آلہ بنے گی اس اسلام پہ زنگی گزارو گے آخرت آلہ بنے گی اس اسلام پہ زنگی گزارو گے قبر آلہ بنے گی وہ اسلام جو آقا لے کر آئے جس اسلام کے لئے آقا نے مارے کھائیں اور جس اسلام کو صحابہ نے پوری دنیا پر پھیلایا ہے اس اسلام کو اپنے گلے کا توق بناوگے اللہ دین بھی اعلیٰ بنا دنیا بھی اعلیٰ بنائے گا آخرت بھی اعلیٰ بنا دے گا غیات واقی ملغات واقی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سبیل اسعاد ودرب امان